نادرہ بیگم کی محبت کا انتاظہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نادرہ بیگم نے دارہ شکو سے کہا کہ میں جب تک زندہ ہوں میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی اور نہ ہی لاہور میں رکھ سکتی ہوں تو دارہ شکو نے اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ ملتان کا سفر شروع کیا اور جب جزیرہ بکھر پہنچا تو دارہ شکو نے اپنے بچوں کو وہاں پر چھوڑا اور خود احمد آباد کی طرف روانہ ہوا کہا جاتا ہے کہ احمد آباد کے مقام پر دارہ شکو اور اورنگ زیبالانگیر کے درمیان دوسری جنگ ہوئی اور اس جنگ میں دارہ شکو کو شکست ہوئی اور یہ دوسری جنگ تھی جو کہ دارہ شکو ہار چکا تھا اب دارہ شکو کے پاس فوج کی بہت کم تعداد بچ گئی تھی تو جب دارہ شکو کو احمد آباد کے مقام سے شکست ہوئی تو دارہ شکو احمد آباد سے فرار ہو کر بلوچستان کی طرف جانا چاہتا تھا کیونکہ دارہ شکو کا ایک پرانا دوست تھا سردار جیون خان جو کہ دارہ شکو کو پورا بروسہ تھا کہ سردار جیون خان جو ہے وہ مجھے پناہ دے گا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ شاہ جہان کے دور حکومت میں سردار جیون خان کو سزائے موت سنا دی گئی تھی تو دارہ شکو نے شاہ جہان سے اپیل کی کہ سردار جیون خان کی سزا کو ماف کیا جائے اور اس کی جان بخش دی جائے اور دارہ شکو کے کہنے پر جو ہے وہ سردار جیون خان کی سزا کو ماف کر دیا گیا اور اس طرح جو ہے وہ دارہ شکو اور سردار جیون کے درمیان دوستی جو ہے گہری ہو گئی تو جب جو ہے دارہ شکو سردار جیون خان کے پاس پہنچا تو سردار جیون خان نے پناہ دے دی دارہ شکو کو تو انہی دنوں جو ہے وہ دارہ شکو کی جو دونوں لانڈیاں تھی اور انزیب عالمگیر نے دونوں لانڈیاں کو اپنے دربار میں بلایا ان میں سے جو ایک لونڈی تھی اس نے تو اورنگزیب علمگیر کی لونڈی بننا قبول کیا جبکہ جو دوسری لونڈی تھی اس نے جو ہے وہ اورنگزیب علمگیر کی لونڈی بننے سے انکار کر دیا اور اپنے بال کٹوا دیئے اور سارے شہرے کو بگاڑ دیا تو جب یہ خبر جو ہے وہ نادرہ بیگم تک پہنچی تو نادرہ بیگم جو ہے وہ کافی خوف زدہ ہوئی نادرہ بیگم کو جو ہے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ نادرہ بیگم نے جو ہے اپنی عزت بچانے کے لئے زہر لے دی اور زہر لے کر اپنی جان دے دی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نادرہ بیگم کے موتیں وہ طبعی ہوئی تھی لیکن زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے اور خریق میں یہی دھر جائے کہ نادرہ بیگم نے جو ہے وہ اورنگزیب علمگیر کی لونڈی بننے سے بچنے کے لئے زہر لے نادرہ بیگم نے جو ہے وہ اکتالیس سال کی عمر میں سولہ سو انسٹھ میں وفات پائی نادرہ بیگم نے جو ہے ایک وسیعت کی کہ میری جو میت ہے اس کو میاں میر سرکار کے قرب میں دفن کیا جائے تو دارشکو نے جو ہے نادرہ بیگم کی اس وسیعت کو پورا کیا اور اپنے چند صفائیوں کو جو ہے وہ لہور روانہ کیا اور میاں میر سرکار کے دربار کے قریب ہی نادرہ بیگم کو دفن کیا گیا جیتا ہے کہ نادرہ بیگم کی وفات کے کچھ دیو بعد ہی اورنگ زیب علمگیر کو سردار جیون خان نے خط لکھا اور کہا کہ دارشکو جو ہے میرے پاس ہے اور انقریب میں اسے قید کر کے آپ کے دربار لے آنگا تو ایسے ہی ہوا سردار جیون خان نے جو ہے دارشکو کو گرفتار کر لیا اور اسے لے کر دیلی روانہ ہوا جب دربار میں پہنچا تو اورنگ زیب علمگیر نے جو ہے دارشکو کو قتل کر دیا اس طرح جو ہے اورنگ زیب علمگیر اپنے تینوں بھائیوں کو قتل کر کے پوری سلطنت پر حکمران بن گیا دارشکو کو جو ہے وہ ہندوستان میں دفن کیا گیا اور وہیں پر جو ہے دارشکو کا مقبرہ ہے اور یہ جو نادرہ بیگم کا مقبرہ ہے یہ دو منزلوں پر مشتمل ہے اس کی جو اصل قبر ہے وہ تیہ خانہ میں ہے اگر اس دور حکومت میں اس کو کافی نقصان پہنچایا گیا جب میاں میر چھاونی کی تعمیر شروع ہوئی تو اس مقبرے سے جو ہے انٹے نکال کر چھاونی کو تعمیر کیا گیا اس طرح جو ہے یہ مقبرہ ایک کھنڈر کی شکل اختیار کر گیا سکھوں کے دور حکومت میں بھی اس مقبرے کو کافی نقصان پہنچایا گیا اور جتنے بھی قیمتی پتھر تھے ان پتھروں کو جو ہے یہاں سے نکال لیا گیا اس طرح جو مقبرہ ہے یہ مختلف عدوار میں اس کے خد و خال تبدیل ہوتے رہے اور اب جا کے جو ہے پاکستان حکومت نے اس کی بحالی کا کام شروع کیا یہ آپ کو جتنی نقص کاری کا گرہ نظر آ رہی ہے یہ دوبارہ نقص کاری اسی طرز عمل پر کی گیا یہ پرانے جو ہے وہ نقص کاری نہیں ہے بلکہ اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا یہ ساتھ جو ہے آج کا ویلاغ ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ نقص ویلاغ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے دوبارہ